نومنکلیچر آف فینولز ریمیمبر فینول اگر بنزین رنگ پہ او ایج گروپ بانڈڈ ہو ڈاریک بنزین رنگ کے ساتھ تو یہ کمپونڈ فینول کہلاتے ہیں اب یہ او ایج گروپ ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ایک ہی او ایج گروپ ہو تو یہ سمپلی کہلاتا ہے فینول اب اس اگزمپل میں اگر ہم دیکھیں گے سو دیئر آر ٹو ایج اسی طرح اگلے میں دو او ایج ہیں لیکن سب او ایج کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے تو اب اس کو جو کومن نیم دیا جاتا ہے that is known as KT کول تو کومن نیم زیادہ تر آپ نے یادی رکھنے ہیں اور آئیو پیک نیم اس کا ہو جائے گا وان ٹو تو یہ ہو جائے گا وان ٹو ڈائی ہائیڈروکسی بنزین ڈائی ہائیڈروکسی بنزین نیکس اگزمپل میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو او ایج کا پوزیشن چینج ہو گیا ہے اب اس کو کومن نیم دیا جاتا ہے ری سورسی نول ری سورسی نول اور آئیو پیک نیم وان ٹو ڈری تو یہ وان ٹری ڈائی ہائیڈروکسی بنزین ہو جائے گا وان ٹری ڈائی ہائیڈروکسی بنزین وہ ساتھ میں آپ کوئی سپیس چھوڑے بغیر لکھیں گے اسی طرح سے اب اس اگزمپل کو دیکھیں گے تو اگین پوزیشن آف دی ٹو او ایج گروپ ڈیفر کر رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ وان ٹو ڈری فور آئیو پیک نیم تو اس کا آسان ہے لیکن کومن نیم اس کا اب جو کہلاتا ہے that is ہائیڈروکوینون ہائیڈروکوینون اور آئیو پیک نیم اس کا ہو جائے گا وان فور ڈائی ہائیڈروکسی بنزین ڈائی ہائیڈروکسی بنزین آج نیکس جو ہمیں ملیں گے تو وہ کچھ اس فارم میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب او ایج گروپ ہے اور ساتھ میں میتائل ہے او ایج گروپ ہے لیکن میتائل کا پوزیشن چینج ہو گیا ہے او ایج گروپ ہے میتائل کا پوزیشن فردر چینج ہو گیا ہے تو ان سب کو کہا جاتا ہے کریسولز لیکن اب یہ کہلائے گا آر تو کریسول it is آر تو کریسول یا ٹو میتائل فینول یعنی میتائل جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں وان ان ٹو پریارٹی ہم او ایج کو دیں گے یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا ٹو میتائل فینول اسی طرح سو جو نیکسٹ ہے تو وہ اب ہے میتا پوزیشن پہ میتائل گروپ ہے تو یہ ہو جائے گا میتا کریسول یا وان ٹو تری تری میتائل فینول تری میتائل فینول اوور ہیر اب یہ ہوگا پیرا کریسول اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ پیرا کریسول ہے اور وان ٹو تری فور تو یہ ہوا فور میتائل فینول تو وہیں کومن سسٹم اور آئیوپیک سسٹم کا ایک بلینڈ استعمال ہوتا ہے فینول یا ایرومیٹک کمپونڈز کو نام دینے کے لیے نیکسٹ کچھ ایکزیمپل جو ہمیں مل رہے ہیں اب یہاں پہ او ایچ گروپی ہے اور ساتھ میں سی ایچ او بھی ہے اب یہاں پہ جو بنزین رنگ کے نومنکلیچر میں ہم نے پریارٹی لسٹ پڑھاتا تو پریارٹی لسٹ میں اب جو سی ایچ او ہے وہ پہلے آئے گتا ہے اور او ایچ بات میں آتا ہے تو اس وجہ سے پیرنٹ نیم ہم سی ایچ او سے دیں گے اور او ایچ کو اسے سبٹیٹوینٹ ہم ٹریٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹو ہائیڈروکسی یعنی ٹو پہ ہائیڈروکسل گروپ ہے سو ایٹ اس ٹو ہائیڈروکسی اور جب سی ایچ او بنزین پہ اٹیچ ہو جائے تو بنزل ڈی ہائیڈ تو یہ ہو جائے گا ٹو ہائیڈروکسی بنزل ڈی ہائیڈ یا اس کا کامن نیم جو ہے سیلسل ڈی ہائیڈ سیلسل ڈی ہائیڈ سیمیلرلی ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے جس میں او ایچ ہے اور تین نائٹرو گروپس ہیں تو اب او ایچ جو پیرارٹی لسپ میں پہلے آئے گا نائٹرو بعد میں آتے ہیں تو اس وجہ سے پیرنٹ نیم ہم او ایچ ہی سے دیں گے اور ان کی پوزیشنز اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ون ٹو تری فور فائف سکس تو یہ ہو جائے گا ٹو فور سکس اٹیس ٹو فور سکس اور ٹرائی تین نائٹرو ہیں تو ٹرائی نائٹرو فینول اور ایک اور کامن نیم اس کو پکرک ایسڈ بھی کہتے ہیں پکرک ایسڈ پھر ایک پوائنٹ ساتھ میں یاد رکھیں کہ اگر فائف پرسنٹ فینول ایکوئیس سلوشن ہو فینول ایکوئیس سلوشن تو پھر جا کے اس کو کاربولک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے it is کاربولک ایسڈ تو اس میں فائف پرسنٹ فینول ایکوئیس یعنی فینول ڈیزولڈ ان وارٹر تو یہ کہلائے گا کاربولک ایسڈ تو یہ تھی کچھ مین جو ایکزیمپلز ہیں from the nomenclature of فینول اور آپ پریکٹس کرتے جائیں تو آپ کو یہ سارے خود بخود ہی یاد آ جائیں گے موسیقی